بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکسی رہنمہ جناب مولانا عبداللہ ساکم صاحب بھی ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کر آج اس حوالے سے جناب مفتی عمران عطلی صاحب سے شریعت بارسے بیسے تو پورا فتوہ تیار ہو رہا ہے حمد اللہ اس معاملے پر پورا فتوہ تیار ہو رہا ہے اور وہ فتوہ جو ہے وہ ہونیر کیا جائے گا مگر مفتی صاحب سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس حوالے سے عوام الناس ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ علامہ نوری صاحب نے ایک مسئلے کی وضاحت کی ہے درود و سلام پڑھنا ایک انتہائی اہم عبادت ہے نبی کریم علیہ السلام سے عبالہ نمحبت کا ایک سبب اور ذریعہ ہے جمعی عبادات کی قبولیت کا اہم ترین سبب درود و سلام ہے اور درود و سلام کے عدل کا تقاضی یہ ہے کہ جب درود و سلام پڑھا جائے تو اپنے دیگر تمام عبود کو ترک کر کے فقط درود و سلام کو پڑھا اور سنا جائے درود و سلام کے دوران سلفین بنانا پھر آپس میں گپیں لگانا باتیں کرنا یہ درود و سلام کے عدل کے خلاف ہے لہذا جو آسی صاحب نے عمل کیا ہے میں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے ان کا جو عمل تھا شریع نکتر نظر سے درست نہیں ہے میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کریں رسول پاک سے بھی معافی مانگیں اور ان مسلمانوں سے بھی معذت کریں جن کی دل ازاری ہوئی ہے علامہ چشتی صاحب نے اس حوالے سے یہ قدم اٹھایا ہے ان کا قدم بلکل حقیقت بھی مبنی ہے اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں اگر آسی صاحب اس مسئلہ میں توبہ اور رجوع نہیں کرتے تو پھر ہم اس کے بعد انشاءاللہ ایک مرکزی میٹنگ بلا کر انشاءاللہ لاہور کی تمام تنظیمات کو پٹھا کریں گے اور پھر ان کا معاصفہ کریں گے پھر ہم ایسے خطبہ کا مکمل ہر حوالے سے بائیکار کریں